گوہ سے آزم کی بڑی محبت کی ہے چنانچہ مہراج ربانی کو سنیا یہ کہتے ہیں کہ لوگ گوہ سے آزم کی بات نہیں مانتے ان کو بڑا درد ہے حالانکہ یہ خود جماعت سے تعلق رکھتے کہ میں ثابت کر رہا ہوں یہ خود گوہ سے پاک کی نہیں مانتے آئیے مہراج ربانی کو سنے پہلے نسبت کرتے ہیں اچھے بات ہے لیکن شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا معاملہ بڑا حساس ہے اور مصیبت ایک یہ بھی آتی ہے کہ لوگ عقیرت و محبت کرتے ہیں اپنی نسبت کرتے ہیں اچھی بات ہے اچھی بات مطلب بھئی معنی کی آپ کو محبت ہے آپ اسے منصوب ہیں لیکن مسئلہ کیا ہے کہ انہوں نے جو باتیں کہیں ہیں یا انہوں نے جو باتیں لکھی ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی یہی معاملہ ہے اور صحابہ کے تعلق سے بھی یہی معاملہ ہے ایمہ کے تعلق سے بھی یہی معاملہ ہے اور اولیاء اور صالحین کے تعلق سے بھی یہی لوگوں کا رویہ ہے یہ کہتے ہیں لوگ گوثِ آزم کی طرح نسبت تو کرتے ہیں لیکن گوث پاک کی بات کو مانتے ہیں نہیں ہیں اب یہ بول ہمیں رہے ہیں فس کچھ گئے اب فس کیسے گئے کہتے ہیں ان کا خود کہنا ہے کہ گوثِ پاک جو فرما گئے اس بات پر عمل کرو گوثِ پاک جو کہے گئے ہیں اس عقیدے کو مانو اور کیوں مانو اس لئے کہ گوثِ آزم بہت بڑے علیم تھے مفتی تھے محدث تھے آئیے خود ان کی زبان میں گوثِ آزم کی تعریف بھی سن لیجئے مانو اور اپنے طور کے شیخ عبدالقادر جنانی رحمت اللہ علیہ ایک عظیم محدث اور اپنے طور کے ایک عظیم امام اور اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے مقبول اور سالحین بندوں میں سے ایک بندے تھے جیسے کی اس دور کے اہل علم نے علماء نے ان کے بارے میں اپنی اپنی کتابوں میں یہ باتیں تحریر کی ہیں اور یہ باتیں ثابت بھی ہیں کہتے ہیں گوثِ آزم ایک عظیم آلین ایک عظیم اللہ کے سالحین نیک بندے بہت بڑے مودت اس زمانے کے اولیانے علماء نے یہ باتیں کتاب بھی لکھی اور یہ بات ثابت بھی ہے یعنی ان کے نزدیک بھی یہ بات ثابت ہے کہ وہ اللہ کے ولی تھے بہت بڑے مودت تھے آئیے خود دوسری جگہ پھر میراج ربانی کیا کہتے وہ بھی سن لیجئے شیخ عبدالقادر جیلانی وہ بہت ہی عظیم امام تھے محدد تھے رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے ایک بہت بڑے عالم تھے شیخ عبدالقادر متبع سنت تھے کہتے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی بہت بڑے عالم تھے محدد تھے متبع سنت تیان سنت پر عمل کرنے والے تھے یہ مولوی شمشات سلفی ہے پاکستان کے بھی غیر مقلد اہل حدیث مولوی ہے یہ بھی غوث پاک کے بارے میں کیا کہتے سننے ان سے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو پتہ اہل حدیث تھے اس لئے ہم ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں ہم ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں یہ نئی تحقیق ہے ان کی کہ شیخ عبدالقادر جیلانی غوث پاک اہل حدیث تھے یہ غوث آزم ایک طرف تو کہہ رہے اہل حدیث تھے غوث پاک اور ہم ان کو ولی مانتے اور دوسرے طرح محراج ربانی کہتے ہیں جو لوگ ان کے ماننے کے دعوے کرتے ہیں محبت کے ان کی باتوں پر عمل نہیں کرتے خود ہی عمل نہیں کر رہے ہیں یہ لوگ آئیے ایک اور عقیدہ میں بتا رہا ہوں کچھ لوگ غوث پاک کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں بڑے ڈھلے سے کہہ رہے تھے غوث پاک اہلِ حدیث تھے لیکن عقیدہ غوث پاک سے میچ نہیں کھاتا یقیناً غوثِ آزم کا وہی عقیدہ ہے جو اہلِ سُدَّت والجماعت کا عقیدہ ہے اور ہمارا وہی عقیدہ ہے جو غوثِ آزم کا عقیدہ ہے آئیے ڈاکٹر زاکر نایک کو سنتے ہیں there were many people muslims who came in india and they were helpful in the spreading of the religion and we know about the great personality عبدالقادر جلانی رحم اللہ he was a great person he was a great muslim and he spread the deen but unfortunately what we find today in the history many people have misunderstood him and I have attributed wrong things in his name he was a great personality and he believed in توحید وہ ایک جملہ کہہ رہے ہیں اس پہ پھر تفسیرہ کریں گے سنیے میں نے یہ کہا کہ پچیس کم اس کم آیت ہے کہ پچیس کم اس کم آیت ہے آپ کہتے ہیں چالیت آیت اب ایک صرف آیت بتاؤ جس میں وسیلہ لکھاوا ہے صرف قرآن میں دو آیتیں جس میں لکھاوا ہے کہ وسیلہ کرنا غلط ہے صرف جن کو اللہ سبحانہ وتعالی عزازت دیں گے اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کے دن پر اللہ سبحانہ وتعالی عزازت دیں گے وسیلے کا حق دار بنائیں گے ڈاکٹر زاکر نائک احل سنت پر اتراز قائم کرتے ہو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ وسیلہ پر نہ مانگنے پر پچیس آیتیں ہیں وسیلہ مانگنا منع ہے منع کیا کہ وسیلہ نہ مانگو اور اس کے تعلق سے نائک صاحب کے واس کتنی آیتیں ہیں پچیس آپ کہتے ہیں چالیس آیتیں وسیلہ لینے پر ایک آیت سنا دو تو ان کو ایک آیت بھی نہیں ملی میں سنا دیتا ہوں آیت بڑی مشہور ہے سورہ مائدہ کی آیت ہے اللہ فرماتا ہے اے ایمانو علو اللہ سے ڈرو اور اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو اتنا صاف سترے الفاظوں میں شاہ ولی اللہ صاحب دہم مہدی سے دہلوی شاہ ولی اللہ ان کے بزرگ ہیں اسماعیل دہلوی کے دادا ہے مولو اسماعیل دہلوی کے دادا ہے جن کو دیوبندی بھی مانتے غیر مقلطین بھی مانتے شاہ ولی اللہ صاحب اپنی کتاب القول الجمیل میں فرماتے وسیلے سے مراد پیر و مرشد بنانا ہے خود مولوی اسماعیل دہلوی اپنی مشہور کتاب جہالہ کے رسوائے زمانہ کتاب ہے جس کا نام ہے سرات مستقیم سرات مستقیم میں یہی آیت لکھتے اور اس آیت کے لکھنے کے بعد اس کی تفسیر بیان کرتے ہو کہتے ہیں اس سے مراد پیر و مرشد ہے زاکر صاحب کہتے ہیں کہ وسیلے پر کوئی آیت نہیں ہے ابھی آپ کسی کا وسیلہ نہیں پکڑ سکتے نبی کا بھی نہیں پکڑ سکتے اللہ تعالیٰ جب قیامت میں رسول اللہ کو اجازت دیں گے تب آپ نبی کا وسیلہ لے سکتے ہیں زاکر صاحب پتہ نہیں کیسے اسلامی سکولر ان کو یہی نہیں پتا کہ جناب دنیا میں وسیلے کا آیا ہے اور اللہ جو اجازت دیں گے وہ شفاعت ہے شفاعت الگ ہے وسیلہ الگ ہے دونوں الگ الگ چیزیں جناب نے دونوں کو گتھم گتھا کر دیا جس کو شفاعت اور وسیلے میں فرق نہ معلوم ہو وہ ٹائپ اینکر اسلامی سکولر بن گیا ہے تو پتہ چل گیا کہ آدمی جب تک بولتا نہیں ہے اے وہ ہنر کھلتے نہیں ہیں مولانا روم کا مستوی میں شیر ہے کہ آدمی جب تک بولتا نہیں ہے اے وہ ہنر کھلتے نہیں ہیں تو نائک نے بولا پتہ چل گیا کہ جب تک بول نہیں رہا تھا دنیا اس کو بہت بڑا سکولر سمجھ رہی تھی مو کھولا سمجھ میں آ گیا کچھ بھی نہیں آتا اب اس پہ گفت گفت بات بھی ہوں گے آئیے دوسرے کو سن لیں یہ مولوی جرجی صاحب ہے یہ بھی وسیلے کے تعلق سے کچھ کہتے ہیں ان کو بھی سن لیجئے یہاں تو باقیتہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں صاحب اللہ ڈائریکٹ سنتا ہی نہیں ہے ان کو ان کے پاس جاؤ یہاں روک رہا ہوں یہ روح زمین کے جھوڑ بولنے میں اتنے آگے نکل چکے ہیں روح زمین پر یا ایسے قذاب ہے کہ سارے دنیا کے قذاب داتوں میں انگلی دبائے میں ان کی طرف دیکھ رہے ہیں حد کر دی انہوں نے یہ کہتے ہیں یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سنتا ہی نہیں ہے اب میں سک جملہ بولتا ہوں لوگوں کو تکلیب ہوتی ہے میں اب نہیں بولوں گا اگر یہ اپنی امی کے اچھے بچے ہیں اب یہ تو بولتا ہوں اب اسے زیادہ تو بولو تو بھی سکت ہو جاتا ہے اپنے امی کے اگر یہ اچھے بچے ہیں تو ان کو چیلنج کر رہا ہوں کہ ہمارے محتبر علماء کی کوئی ایک کتاب میں اسی عبارت دکھا دے جس میں ہمارے علماء نے لکھا ہوگی اللہ ڈائریکٹ سنتا نہیں اسی کو کہتے ہیں قرآن نے ایسو کی بارے میں کہا لعنت اللہ علی القاذبین اللہ کی لعنت و جھوٹو پر ہم کہتے ہیں اللہ بھی ڈائریکٹ سنتا ہے مگر ہمارے گناہگار ہاتھ اس لائق نہیں کہ وہ ہماری دعا قبول کرے ممکن ہے کہ ہمارے گناہوں کی سبب ہماری دعاوں کو ٹھکرا دیا جائے مگر جب کسی ولی کا وسیلہ لے لیا جائے تو جو وسیلہ بنایا جاتا وہ مقبول بارگاہ ہوتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا اب یہاں پر پہلے سن لیں پھر گفتو کو بات میں تفصیل سے کریں گے ان کو ان کے پاس جاؤ ان سے کب یہ دعائیں لے کر اوپر جاتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ نماز بھی تو ایک دعا ہے اس میں آپ نے کہا ہی دنہ سراط المستقیم سراط اللہ نمتالہ غیر المغضوب یہ دعا ڈائریک کیسے چلی جاتی ہے میری سمجھ میں نہیں آتی وضو کے بعد کی دعا ڈائریک کیسے چلی جاتی ہے ان ساری دعاوں پر تو کبھی آپ یہ نہیں کہتے کہ بابا میری دعا لے کر اوپر جاؤ سر بیٹا بیٹی کا معاملہ آتا تو آپ کہتے ہیں کہ بابا میری دعا اوپر تک لے جاؤ اللہ سے قبول کروا دو اللہ کو منالو اللہ اس کو راضی کر دو ایک نیا نقطہ لائے انہوں نے جو اس سے پہلے کسی ان کے جدہ کریم میں سے جدہ آلہ میں سے کسی نے لائے نہیں تھا انہوں نے کہا میری سمجھ میں نہیں آتا نماز بھی ایک دعا ہے یہ ڈائریک چلے جاتی ہے وضو کی دعا ڈائریک چلے جاتی ہے ساری دعا ڈائریک چلے جاتی ہے بعد میں تم عبادت سے ہٹ کر جب دعا مانگتے ہو تو کیوں کہتے ہو فلا بابا کا وسیلہ ہے فلا بابا آپ دعا پہنچا دو اللہ تک سب سے پہلی بات کہ اہل سنت میں سے کس نے کہا کہ ڈائریک مانگنا حرام ہے شرک ہے کفر ہے کسی نے نہیں کہا ہمارے نزدیک اللہ سے بھی مانگنا ڈائریک جائز ہے وسیلے سے مانگنا بھی جائز ہے بحث اور اقتلاف اس پر نہیں ہے کہ ڈائریک مانگنا جائز اس پر تو اتفاق ہے اقتلاف آپ سے ہمارے کے وسیلے کے ساتھ بھی مانگنا جائز ہے یا نہیں ہم کہتے جائز ہے تو اس کا ثبوت دینا ہماری ذمہ داری ہے اور تم کہتے ہو جائز نہیں تو اس کا ثبوت دینا تمہاری ذمہ داری ہے اب اگر آپ کہہ رہے نہیں اللہ تو ڈائریک سنتا میں کہتا ہوں اللہ تو ایسا سنتا ہے کہ بغیر نماز کی بھی سن سکتا ہے نماز کی بھی کیا ضرورت نماز بھی تو وسیلہ بن رہی ہے یہ جاہل کو پتا ہی نہیں نماز بھی ایک وسیلہ ہے اور قرآن نے خود نماز کو وسیلہ کہا قرآن خود حکم دے رہا ہے ان سے مدد لو نماز سے اور نماز بھی اللہ نہیں ہے غیر اللہ ہے میں نماز اللہ ہے آپ نے کہا اللہ اکبر ہاتھ باندھا یہ نماز ہو رہی ہے رکو کیا نماز ہے یہ آپ کا رکو آپ کا سجدہ ہی اللہ ہے آپ کا جھکنا اللہ ہے یہ تو عبادت کا نام ہے ایک عبادت لفظ کہا گیا یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں غیر اللہ نہیں ہے اب آئیے عشق پر ایک بڑی پیاری بات میں ارز کر دیتا ہوں بات واضح ہو جائیں گی اور ان کی چہالت کھل کر سامنے آ جائیں گی ہمارے علیہ السلام جماعت کے بہت عظیم بزرگ عالم گزرے ہیں حضرت زیادین مہاجر مدنی رحمت اللہ تعالی نام سنائے سرکار عالی عزت فاضل بریلوی کے شاگرد و خلیفہ تھے مدینہ منورہ میں قیام تھا سنی حکومت کے زمانے میں قیام تھا انہی کے زمانے وہابیوں کی حکومت آ گئی اب جب یہ سننی تھے وہابیوں نے پریشان کیا آئیڈی مسئلے چلتے رہتے تھے تو نجدی کے ایک بہت بڑے خبیص مولوی سے حضرت علامہ زیادین مہاجر مدنی علیہ رحمت و رزوان کی کا مناظرہ ہو گیا مناظرہ کا موضوع تھا وسیلہ تو نجدی وسیلے کے قائل نہیں ہیں تو وہ وسیلہ نہ مانگنے پر دلیل دے رہے تھے حضرت خاجہ حضرت علامہ زیادین مہاجر مدنی نے قرآن کی آیت پیش کی دلیل میں کہا کہ قرآن میں خود وسیلے کا حکم ہے اللہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ سے ڈرنے میں نماز بھی آ گئی ساری عبادت آ گئی اللہ سے ڈرنے میں اس لئے کہ نماز نہ پڑے تو کوئی یہ نہیں کہیں گا کہ نماز نہیں پڑھ اور کہہ رہے اللہ سے ڈر رہا ہوں ایسا نہیں ہو سکتا سارے عمال اللہ سے ڈرنے میں آ گئے تو اللہ فرماتا ہے اللہ سے ڈرو اور حکم دیا کہ اس کی رہا میں وسیلہ تلاش کرو تو کہا یہاں نبی وسیلہ ہے اولیاء وسیلہ ہے تو اس نے کہا فوراں کہ صاحب نماز وسیلہ ہے ولی نہیں ہے نبی نہیں ہے کیونکہ ایک آیت کی تشریف دوسری آیت کرتی ہے قرآن نے دوسری جگہ کہا استعین و فی صبری و صلات نماز سے مدد چاہو صبر سے مدد چاہو تو کہا کہ وسیلہ نماز ہے اور صبر ہے رسول اللہ نہیں ہے تو اللہ مزیعہ الدین مہادین مدنی رحمت اللہ علیہ نے بڑا پیارا جواب دیا اور اسے پوچھا کہا یہ بتاؤ کہ جو تم نماز پڑتے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے تو اس نے کہا مجھے کیا معلوم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ ہماری نماز قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی آپ گارنٹی سے بول سکتے ہیں میری ہر نماز قبول ہے آپ کے بعد کوئی سنات کوئی پیمانہ کوئی پروف نہیں آپ پڑھتے ہیں امید کرتے ہیں دعا کرتے ہیں دعا بھی کرتے ہیں اللہ میں نے نماز پڑھی قبول فرما لے آپ کو نہیں بتا کہ آپ کی عبادت قبول ہوتی ہے یا نہیں یہ پتا کب چلیں گا آخرت کے دن کہ عبادت قبول ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی وہاں پتا چلیں گا تو فرمایا کہ کیا تجھے یقین ہے کہ تیری عبادت کو بول ہوتی کہا نہیں میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ میری عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے یا نہیں فرمایا اچھا اب یہ بتا رسول اللہ اپنے رب کی بارگاہ میں مقبول ہے یا نہیں کہا وہ تو مقبول ہے کہا جو مقبول ہے جس پر گیرنٹی ہے اس کے وسیلے کو شرک بولتا ہے اور جس پر ڈاؤٹ ہے اس کا وسیلہ لیتا ہے تو یہی انکار ہے انہوں نے بھی وسیلے کا انکار کیا اب آئے یہ تیسرے صاحب کو سن لو یہ نبی کے واسطے وسیلے بڑا ضروری ہیں اچھا بھائی اگر ضروری ہے تو قرآن میں کسی ایک نبی کی دعا قرآن میں کسی ایک نبی کی دعا کسی کے واسطے وسیلے سے ہمیں بھی پڑھا دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی کی دعا رسول اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں بھی دکھا دو ان کا دعویٰ ہے کہ نواز سے وسیلے بہت ضروری ہے تو نبی کے کسی ایک صحابی کی دعا ہم کو بھی بتا دو نبی نے کسی کا وسیلہ لیا اور قرآن سے ہمیں بتا دو اب اس پر میرا ایک پورا بیان ہے کیونکہ ابھی بیان کا موضوع میرا وسیلہ نہیں ہے بیان کا نام ہی ہے الوسیلہ یہ نیٹ پر موجود ہیں وہاں آپ اس کو دیکھ لیں میں رہا بھی اسی مقصد یہ بتانا ہے کہ یہ اپنے آپ کو اعلی حدیث کہتے ہیں غوثِ آزم کو اپنی جماعت میں اعلی حدیث ثابت کرنے ہی کوشش کر رہے ہیں اور حال یہ ہے کہ بتا رہے وسیلہ نہیں مانگنا چاہیے مگر آئیے سرکار غوثِ آزم کیا فرماتے ہیں وہی کتاب میں اخبار الاخیار آپ کے سامنے لاراو شابدالعک مہدید دہلوی کی جس کو دیوبند کے دو مولیوں نے مل کر ترجمہ کیا ہے صفحہ نمبر پچاس سرکار غوثِ آزم فرماتے ہیں جب بھی اللہ سے کوئی چیز مانگو تو میرے وسیلے سے مانگو سبحان اللہ لکھنے والا بھی دیوبندی ہے ترجمہ کرنے والا فرمایا جب بھی اللہ سے کوئی چیز مانگو تو میرے وسیلے سے مانگو تاکہ مراد پوری ہو اور فرمایا جب کسی مصیبت میں میرے وسیلے سے امداد چاہے تو اس کی مصیبت دور ہو اور جو کسی سکتی میں میرا نام لے کر پکارے اسے کشادگی حاصل ہو اور جو میرے وسیلے سے اللہ کے سامنے اپنی مرادیں پیش کرے تو وہ پوری ہو تو غوثِ آزم خود کہہ رہے ہیں میرا وسیلہ لو اگر وسیلہ لینا شرک تھا تو کیا ماذا اللہ غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ نے وسیلے کی دعوت دے کے شرک کر رہے تھے